اسلام علیکم جب بھی آپ کے پاس سائن نیچرل لگ آف ایکس آئے یا خوز نیچرل لگ آف ایکس آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹیگرلز کیا ہوں گے ریپیٹڈ ہوں گے اس طرح ہمارے پاس یہ انٹیگریشن آف سائن نیچرل لگ آف ایکس دی ایکس اس کی ہم نے انٹیگریشن اگر کرنی ہے تو ہم اس کو ریپیزنٹ کر دیتے ہیں آئی کیونک کسی چیز نے دوبارہ آنا ہے اسی لئے ہم اس کو کسی ایک ویریابل کی ایکول کر دیتے ہیں اس طرح ہم نے یہ انٹیگریشن بائی پارس کرنا ہے انٹیگریشن بائی پارس میں جو سائن والا پارٹ ہوگا اس کا آپ نے u کنسیڈر کرنا ہے اور جو dx والا پارٹ ہے اس کا آپ dv کنسیڈر کردیں dv is equal to dx اب ہم نے u کا derivative لینا ہے with respect to x تو سائن نیچرل لگ آف ایکس کا derivative کہاتا ہے قوس نیچرل لگ آف ایکس اور پھر اس انسیڈ والا کا derivative جو کہاتا ہے one over x اب یہاں سے dx اگر ہم دونوں سائٹ پہ ملٹیپلائے کر دیں تو یہاں سے dx کنسل ہو جائے گا اور یہی dx دوسری سائٹ پہ آ جائے گا اور اس کو ہم نکھ سکتے ہیں قوس نیچرل لگ آف ایکس divided بائی ایکس اسی طرح اب میں ہم نے dv ان کی دونوں سائٹ پہ انٹیگریشن کرنی ہے تو dv سے ہمارے پاس ہی آ جائے گا اور dx کی انٹیگریشن سے ہمارے پاس صرف x آ جائے گا اب چونکہ یہ جو انٹیگریشن ہے ہم نے انٹیگریشن بائی پارٹس کرنی ہے تو بائی پارٹس کا فارمولہ ہے v u یا u v منس انٹیگریشن آف v du v بھی ہمارے پاس ہے u بھی ہمارے پاس ہے پھر ہمارے پاس v ہے کیونکہ x کی ایکس ایکس u ہمارے پاس سائن نیچرل لگ آف x کی ایکس پھر مائنس ایزٹرز آ گیا پھر مائنس ایزٹرز آ گیا پھر مائنس ایزٹرز آ گئی v کی جگہ ہم نے اس کا ویڈیو x لکھ دی ہے اور du کی جگہ اس کی ویڈیو یہاں سے قوز نیچرل لگ آف x دی آرد بہ x dx لکھ دی ہے اب یہ x اور یہ x کینسل ہو جاتے ہیں یہ جو x سائن نیچرل لگ آف ایزٹرز آ جائے گا مائنس آ گیا اور نیچرل لگ آف قوز نیچرل لگ آف x dx اب دیکھئے ایک قوز آ گیا اگین وہی چیزیں اس میں بھی ہم نے وہی چیز کرنی ہے کہ ہم نے u کو کنسیڈر کرنا ہے جو قوز والی قوز والہ فنکشن ہے اور dv کو ہم نے dx کنسیڈر کرنا ہے اگین وہی چیز ہم نے کہنی ہے derivative لینا ہے u کا with respect to x قوز کا derivative کیا آتا ہے مائنس سائن نیچرل لگ آف x اور پھر نیچرل لگ آف x کا derivative 1 x تو اس کو میں نے نیچے لکھ دیا dv equal to dx کی ہم نے دونوں side integration کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا v is equal to x اگین اسی فارمولے کے اندر یہ exit آ جائے گا اور اس کی جگہ پہ ہم minus اپنی جگہ پہ ہوگا اس کی جگہ پہ u p minus integration of v du فارمولا پہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے v ہے یہ ہمارے پاس u ہے یہ سے minus integration of v اور یہ ہمارے پاس du کی ویدیو ہے اگین یہ x اور x cancel ہو جائے گا x sin x exit آگیا یہ minus into یہ ہوگا تو minus x cos natural log of x اور یہ minus اور minus 20 بن جائے گا اور یہ ویدیو منس exit لکھا ہے باہر دیا جاتا ہے sin natural log of x dx اب یہ چیز کی ایک پر ہے ہم نے شروع میں کہا حقیق سکیپ دیں آئی کی ایک پر ہے اب یہ ہی آئی جب ہم دوسری سیٹ پر لکھے جاتی ہیں دونوں سیٹ پر آئی ایڈ کر دیتے ہمارے پاس c والا cancel ہو جاتا ہے اور اس کو انٹیگریشن ساری ختم ہو گئی اس لئے ہم نے اس پر c 1 لکھ دیا اب at the end آخر میں صرف c بھی لکھ سکتے یہ نہ لکھے تو اب ایڈ ہو جائیں گے تو یہ 2 آئے بن جائے باقی سارا ایس آرہ ہے اگر ہم 2 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو i z 1 over 2 x اس میں سے x common لے گیا اس لئے آگیا اور plus c اور جب 2 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا 2 سے اس لئے ہم نے اس کو کہا c کی نیچر لاغ of x کے لئے اس میں ہم نے اوپر جو کیا تاکہ u کو نیچر لاغ of x سپوس کیا ڈیرگیٹی بھی لیا اس کا ٹھیک ڈیوائیڈ کو ہم نے ڈی ایکس لی دیا اور دونوں سائٹ پہ انٹیگریشن کی تو بھی ہمارے پاس آگیا اب اگین اسی فارمولے میں u v منس انٹیگریشن of u du اس میں value پٹ کر دی v کی value u کی value minus v اور یہ ہمارے پاس du ہے یہ x اس کے ساتھ cancel ہمارے پاس اور یہ minus اور یہ minus دونوں ملٹیپلائے کے positive بن جاتے ہے اب یہ وارہ تو ازیت آیا گا کیونکہ اس کی انٹیگریشن ہو چکی ہے ہم نے اس کی انٹیگریشن کرنی جو پر ہم نیجی اس میں u کو sin log of x لے لگتے اور dv dx لگتے اس کی انٹیگریشن دونوں ساتھ دیا جاتا ہے اور اس derivative لگتے تو ہمارے پاس دیا جاتا ہے du کی value اب اس کی جگہ پہ ہم نے فارمولا پٹ کرنا ub minus pdu اس کی value پٹ کر دیکھتے u کی value v کی value v کی value اور du کی value ٹھیک ہے اب again x اس کے ساتھ cancel as it is آئے گا b as it is آجاتا ہے اور یہاں سے آجاتا ہے minus cos log of x اب x کی equal ہے again start ہم نے کہا تک i equal ہے i کو دوسری سی پہ لے جائیں دونوں سی پہ i add کریں یہ situation بن جائے گی ان میں x common لے لیا اب ان کو add کریں گے تو 2i دونوں ساتھ پہ 2 سے multiple divide کر دیں یہ situation بن جائتی ہے تو اس کام ڈیک سکھتے ہے ایسے ہی ہی ڈیک ڈیک